وفاقی حکومت تباہ کن کام کر رہی ہے جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے کہا گیا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا توہین عدالت ہے جسٹس موسین افتر کیانی نے کہا کہ وزیروں اور عالی حکام کو جیل بھیج دوں گا ساتھی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو نیب نہیں دیتا کہ ایسا رویہ اپنائے اور موسین افتر کیانی نے بھی کہا کہ آپ عدالت کے موپر تھپڑ مار رہے ہیں موسین افتر کیانی نے کہا کہ سیکرٹری ہیلتھ کو چھے ماہ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتا ہوں جسٹس موسین افتر کیانی اس سماعت میں خاصے برہم دکھائی دیا ان کی جانب سے ریمارکس پاس کیے گئے کہ اگر عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ توہین عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے اور نئے ڈاکٹرز کی بھرتی سے متعلق بھی احکامات جاری کیے ہیں اور خاصی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ وفاقی حکومت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کام کرے آپ عدالت کے موپر تھپڑ مار رہے ہیں جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے کہا گیا بول نیوز کے نمائندے نئی مزغرب آئے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے نئی بتائیے گا جسٹس موسین افتر کیانی خاصے برہم دکھائی دیئے سماعت کے دوران کیا اکامات سامنے آئے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے پی ایم ڈی سی کو بحال کرنے کے جو اسلامباد آئی کورٹ میں حکم دیئے اس طرح پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کی مزید سماعت پر بھی اسلامباد آئے کورٹ کے جسٹس موسین افتر کیانی خاصے برہم دیئے تھے اور سیکسٹری ہیلتھ کو کہا تھا کہ آپ عدالتی حکامات پر عمل درامت کریں اگلی دفعہ کرونا کے ٹیسٹ آ کے آئیے گا آپ کو جیل بھیجوا دیا جائے گا لیکن اس دفعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ سیکسٹری ہیلتھ عدالت میں پیش نہ ہوئے جس پر اسلامباد آئے کورٹ کے جسٹس موسین افتر کیانی شدید برہم ہوئے اور انہوں نے اپنے ریمارک میں کہا کہ میں سیکسٹری ہیلتھ کو چھ مارک کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتا ہوں اور ایس ایچو جائیں اور سیکسٹری ہیلتھ کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں جسٹس موسین افتر کیانی کا کہنا تھا حکومت عدالت کی توہیم کر رہی ہے وزیروں اور علیہ حکام کو جیل بھیج دوں گا ایمیجنسی میں حکومت جو کام کر رہی ہے وہ تباہ کن ہے سیکسٹری ہیلتھ کروا کے آئے میں اسے آج ہی جیل بھیجوں گا اور جسٹس موسین افتر کیانی نے کہا کہ وفا کی حکومت کو شہ مانی چاہیے نئی بہت شکریہ ہے وفا کی حکومت تباہ کن کام کر رہی ہے جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے کہا گیا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا توہین عدالت ہے جسٹس موسین افتر کیانی نے کہا کہ وزیروں اور علیہ حکام کو جیل بھیج دوں گا ساتھی انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت کو نیب نہیں دیتا کہ ایسا رویہ اپنائے اور موسین افتر کیانی نے بھی کہا کہ آپ عدالت کے مو پر تھپڑ مار رہے ہیں موسین افتر کیانی نے کہا کہ سیکریٹری ہیلتھ کو چھے ماہ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتا ہوں جسٹس موسین افتر کیانی اس سمات میں خاصے برہم دکھائی دیئے ان کی جانب سے ریمارکس پاس کیے گئے کہ اگر عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ توہین عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے اور نئے ڈاکٹرز کی بھرتی سے متعلق بھی احکامات جاری کیے ہیں اور خاصی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ وفاقی حکومت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کام کرے آپ عدالت کے مو پر تھپڑ مار رہے ہیں جسٹس موسین افتر کیانی کی جانب سے کہا گیا بولنی اس کے نمائندے نئی مزغرب آئے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے نئی بتائیے گا جسٹس موسین افتر کیانی خاصے برہم دکھائی دی اس سماعت کے دوران کیا اقامات سامنے آئے جبکہ یہ درستی پی ایم ڈی سی کے حوالے سے پی ایم ڈی سی کو بحال کرنے کے جو اسلامباد آئی کورٹ کا حکم دی اس طرح پر عمل درامن نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کی مزشتہ سماعت پر بھی اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس موسین افتر کیانی سخت رباب دیئے تھے عدالتی حکمات پر عمل درامت کریں اگلی دفعہ کرونا کے ٹیسٹ آ کے آئیے گا آپ کو جیل بجوا دیا جائے گا لیکن اس دفعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ سیکرٹری ہیلس ہیلس عدالت میں پیش نہ ہوئے جس پر اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس موسین افتر کیانی شدید برہم ہوئے اور انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ریمارک میں کہا کہ میں سیکرٹری ہیلس کو چھ ماہ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیتا ہوں اور سیکرٹری ہیلس کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں جسٹس موسین افتر کیانی کا کہنا تھا حکومت عدالت کی توہیم کر رہی ہے وزیروں اور اللہ حکام کو جیل بھیج دوں گا امرجنسی میں حکومت جو کام کر رہی ہے وہ تباہ کن ہے سیکرٹری سیکرٹرونہ ٹیسٹ کروا کے آئے میں اسے آج ہی جیل بھیجوں گا اور جسٹس موسین افتر کیانی نے کہا کہ وفا کی حکومت کو شرمانی چاہی ہے ٹھیک ہے نائم بہت شکریہ